نزریہ پاکستان کا وارث کون ہے اور طالبان خطرناک ہیں یا طالبانی سوچ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج سینئے تجزیہ کار حسن عصار صاحب سے نیوز بیٹ میں ملکم تو نیوز بیٹ میں ہوں پارس کرشید کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا زمیر لفظ کچھ سخت ہیں لیکن میں اسے نرم الفاظ بول نہیں سکتی کیا کسی کو کراچی اور پورے سندھ میں میٹرک کے پیپرز میں کھلے عام نکل ہوتی نظر آ رہی ہے کیا اس نکل پر ہم سب کو حکمرانوں کو انتظامیاں کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کیا پورے ملک میں ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نکل کو روک سکے وہ سیاسی جماعتیں جو ایک اشارے پر زندگی کو مفلوچ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ نکل کیوں نہیں روکتی جن بچوں نے آج نکل کی کل وہ معاشرے کا حصہ بنیں گے وہ رشوت لیں گے جرم کریں گے اگر طاقتور بنے تو ظلم کریں گے اور مظلوم بنے تو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے اگر آدل بنے تو انصاف نہیں کریں گے اگر فوجی بنے تو لڑائی نہیں کریں گے اگر سیاستدان بنے تو سیاستدانی کریں گے اگر استاد بنے تو صرف استادی کریں گے اگر صحافی بنے تو کلم بیچیں گے کیا آپ کو نہیں لگتا اس نکل نے اگلی دو دہائیوں تک ہمارا مستقبل تاریخ کر دیا ہے ہمیں مفلوج اور معذور کر دیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس قوم کی نسلیں معذور ہوں وہ ترقی نہیں کرتی ان میں صرف غلام پیدا ہوتے ہیں یقین نہ آئے تو ہمیں آج دیکھ لیں شاید یہ بیس سال پہلے کی نقل کا شاخصانہ ہے لیکن ہمیں اس سے کیا ہمارے تو مسائل ہی کچھ اور ہیں ہمارے پاس تو سوالات ہی کچھ اور ہیں اور ہمارے سوال یہ ہیں کہ کیا پرویز مشرف باہر جائیں گے کیا موجودہ حکومت اپنی مدتیں میاد پوری کرے گی کیا ڈالر مزید سستہ ہوگا کیا مہنگائی کہیں جا کے رکے گی کیا ملک میں بجلی سب کو ملے گی اور سوال یہ ہے کہ اب مذاکرات کا کیا ہوگا ملک میں امن کب ہوگا مگر اصل سوال یہ ہے کہ جب زخم ہی نہیں بھرے تو پھر کسی نے یہاں کون سا کمال کیا ہے اس بارے میں آج پروگرام میں بات کریں گے ایک بریک کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہوں گے اپنے بے لاک تجزیوں کے حوالے سے مشہور و معروف جناب خسن عصار صاحب لیتے ہیں بریک دیکھتے رہیے گا نیوز بی حسن عصار صاحب اسلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ جی والاکم اسلام الحمدللہ جمعہم آپ خیریت سے جی اللہ کا شکر حسن عصار صاحب ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ کیا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا پاکستان لیمیٹڈ کمپنی ہے چونکہ یہاں پر کچھ بھی ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمارا اپنا ہے کہا جاتا ہے فیصلے باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں لیڈرز باہر سے آ رہے ہیں اور اس پہ ستم زدیفی یہ ہے کہ ان لیڈرز کے جو موشی مفادات ہیں جو اساسے ہیں وہ بھی باہر سے ہیں تو حسن عصار صاحب یہ لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں کیوں ہیں کیوں آئے ہیں یہاں پر یہ آپ کو بھوک دینے آئے ہیں یہ آپ کو پروٹیکول کے ذریعے زلط دینے آئے ہیں یہ بدنوانی دینے آئے ہیں یہ امتحانی مراکز نیلام کرنے آئے ہیں یہ تھانے آکشن کرنے آئے ہیں تو بہت لمبی فیرست ہے لیکن ایک بات پارس ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نہ بستیاں برباد اوبرنائٹ ہوا کرتی ہیں نہ آباد اوبرنائٹ ہوا کرتی ہیں بننے اور بگڑنے کا تخریب اور تعمیر کا عمل یہ ٹائم لیتا ہے ہم ایک معاشرے کے طور پہ معاشرہ تو اس کو خیر کہہ رہنی چاہیے قوم بھی نہیں میں نے میں تو یہاں تک میں لکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا حجوم ہے جس کے اندر آپ چھوڑ دیئے گئے ہیں تو یہ ہماری پینسٹ چونسٹ پینسٹ چھسٹ سالہ محنتوں کا کوششوں کا سمر ہے وہ جو ہم نے کانٹوں کی جو فصل بوئی تھی جو جوان ہو گئی ہے اور فورڈر کی بہت ساری قسمیں جن میں ایک ایسا بھی ہے کہ آپ اس کو کئی کٹس لیتے ہوں فصل کاٹتے ہو پھر وہ اکتی ہے پھر کاٹتے ہو پھر اکتی ہے تو یہ زہریلی فصل تیار بڑی منت سے کی گئی ہے بابا قوم کے رخصت ہوتے ہی اس ملک سے ملک بھی رخصت ہو گیا تھا جمہوریت بھی رخصت ہو گئی تھی قیادت بھی رخصت ہو گئی تھی اس کے بعد کیا تھا ایک لوٹ مار کا سما تھا یہ تاریخ ہے آپ کی میں نے نہیں لکھی جی میری تو میں تو میں تو میں بارن ان ٹھفٹی بان سو اس میں ہوا یہ کہ جالی ذاتیں آپ نے ایجاد کی جالی کلیم آپ نے انٹریوز کرائے پھر ایوب خان صاحب کے زمانے میں رشوت باقاعدہ انسٹیوشنلائز کی گئی بونس واؤچر سکیمز اس طرح کی بارداتیں اس کے بعد پھر بتدریج زبال ایک شخصیت ہے ظرفکار علی بھٹو وہ ہمارے ایک محاورہ ہے کہ جہاں درخت نہ ہو وہاں رنڈ پردھان ہوتا ہے اندھوں میں کانہ راجہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ جی گلوریفائے اور گلیمرائز کرتے ہیں بھٹو صاحب کا بھی علمیہ یہ تھا کہ انہوں نے قوم کو حقوق کا بڑا ہیوی انجیکشن دیا بہت ہیوی ڈوز دیا انہوں نے آج تک کی بات کی جاتی ہے کہ بھٹو صاحب نے قوم کو شعور دیا حقوق کا احساس حالانکہ یہ اتنی خطرناک بات تھی یہ ادھورہ سچتا جس نے تباہ و بباہ و برباد کر کے رکھ دیا لیڈرشپ کا کام ہے قوم کو حقوق کے ساتھ ساتھ ٹیرلل چلائے فرائز کا شعور جو ہے یہ ندی کے دو کناروں کی طرح ہے ایک کے روٹ جائے گا تو سارا پانی باہر آئے گا یہ دنوں یہ بالکل ایک ایسے باپ ایک ایسے غیر ذمہ دار باپ جیسا ہولتا سربراہان باپ جیسے ہوتے ہیں یہ فیملی جیسے سربراہ ہوتا ہے اسی طرح ہیڈ او دا سٹیٹ جو ہوتا ہے ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر وہ لانت ہے تو ایسا ایسے باپ جیسا رویہ جو اپنی اولاد کو کہے کہ کھاؤ پیو موج کرو یاشی کرو یہ تمہارے رائٹس ہیں بہترین سکولوں میں تمہیں پڑھایا جائے گا بہترین تمہیں لباس بہترین تمہیں خوراک ملے گی لیکن بیٹا پڑھو نہ پڑھو یہ تمہاری موج مستی ہے جو مرضی کرو اب ایسے باپ کی اولاد جس انجام سے دو چار ہوگی اس انجام سے ہم دو چار ہیں یہاں بنیادیں رکھی گئیں بہت عجیب و غریب قسم کی اس کے بعد جو ایک آیا عجیب و غریب ہیں کیا مرہوم آدمی کے میں بات کرو وہ کس آف ڈیت بہت سائے مرگ تھا وہ اس ملک اور معاشرے کے لیے اس نے ملک میں اور معاشرے میں منافقت انتہا پسندی نالہ ترین لوگوں کی پرجیکشن ان کی ڈومینیشن چاہل ترین جو طبقہ تھے اس کو اس نے پرموٹ کیا اپنی اس گیارہ سالہ عامریت کو برقرار رکھنے کے لیے جس کے بارے میں اس دیندار نے یہ کہا تھا کہ میں نبوے دن میں الیکشنز کراؤں گا اور آپ لوگوں کو سونکے چلا جاؤں گا میرا اشارہ مرہوم جنرل زیادہ الحق کی طرف اس کے بعد سے جو تباہی کی داستان لکھی گئی کیسے کیسے لوگ اقتدار میں آئے اور آج بٹم لائن یہ ہے کہ ایک طرف شہر ہے ایک طرف ذر ہے اور بیچ میں عمران خان جیسا آدمی بھی ٹکرے مارتا پھر رہا ہے میں نے آج بھی کہا ہے کہ وہ کانے نمک میں میں ایڈس ایج ایڈ سٹیج اف مائل لائف ایم ٹوٹلی کنفیوز میں آپ کے سامنے یہ اطراف کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاست کام بھی گندہ ہے یہ ہے ہی غلیظ لیکن حسن عزار صاحب یا اس میں آپ کو ہی غلیظ لوگ ہیں حسن عزار صاحب یا جو پاکیزہ آدمی آئے وہ بھی غلیظ ہو جاتا ہے ٹھیک لیکن جن لوگوں نے کئی کئی سال حکومتیں کی ہیں باریاں لگائی ہیں وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان اس مقصد کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا تو ذرا کلیئر کیجئے گا کہ کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور ابھی آپ نے ذکر کیا بابا اے قوم کا تو قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا نا کہ یہ ملک پاکستان جو ہے یہ اسلام کے ذریعی اصولوں کی لیبارٹری ہے ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے حقیقت میں اس کو لیبارٹری بنا دیا ہے فرقہ واریت کی لسانیت کی منافقانہ سیاست کی ان سب کی ہم نے اس کو لیبارٹری بنا دیا ہے عذبیت کی یہ تو بہت کم چار شیٹ آپ نے بڑی مختصر چار شیٹ پیش کی ہے میں دیکھیں میں اپنے دوستوں بیٹھ کے بعد کہتے ہیں کہ تم بہت بیٹر ہو بہت تلق ہو میں ایک بات کرتا ہوں ایک بات بلکہ قاضی صاحب نے اللہ انہیں غریق رحمت کرے کروٹ جنت نصیب کرے بہت بھلے آدمی تھے قاضی حسین احمد صاحب انہوں نے ایک بار کہا ان کا کوئی سٹیٹمنٹ تھا کہ ہماری ماری مشرقی اقدار اور ہماری اسلامی روایات جی تو میں نے اس پہ ایک کولم لکھا کہ جی مجھے کوئی ایک گناہ دیں آپ مشرقی روایات اور اسلامی اقدار میں سے کوئی ایک قدر اور روایتوں میں سے کوئی ایک روایت جو ٹوٹی پھوٹی حالت میں بھی اس معاشرے میں موجود ہو وہ قاضی صاحب مجھے صاحب نے مجھے فون کر کے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں مجھے تھوڑا پیس سفائی کرنے کی کوشش کی تو پلے تو اب کچھ بھی نہیں ہے پریکٹیکلی اور میں جو ایک بات کرتا ہوں تو سلسل سے میں کر رہا ہوں کہ اس ملک کو اگر اس نے قائم رہنا ہے اور دیکھیں بات سنیں ہمارا عددانشور بھی بہت زیادہ مطلب اسے کیا کہوں میں غیر ذمہ دار ہیں یا ان کے دماغ بانج اور بنجر ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ ستائیسویں کی شب کو بنا تھا اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا وہ اس سے تو ٹوٹے عرصے بیٹ گئے بھائی مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنے عرصے بیٹ گئے اور یہ ڈھٹائی سے آج بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ عبد تک قائم رہنے کے لیے بنایا ہے بھائی عبد تک قائم رہتی نہیں ہیں چیزیں ان اس کے کچھ حصول ہوتے ہیں کوئی قواعد کوئی ضوابط خود ہمارے اصلاف صدیوں پہلے تقریباً ساڑھے چودہ پونے پندرہ سو سال پہلے وہ فیصلے دے گئے ہیں کہ کفر پہ قائم معاشرے زندہ رہ سکتے ہیں ظلم پہ قائم معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے اور کفر پہ قائم معاشرے جنت جیسے منظر پیش کرتے ہیں میں ابھی تین دن پہلے واپس آئے ہوں سکینڈین ایویا میں نابینہ لوگوں کو واکنگ ڈاکس دیے جاتے ہیں اور ان انتہائی قیمتی کتے سٹیٹ فرام کرتی ہے نابینہ لوگوں کو وہ ان کو سگنلز کی پہچان ہوتی ہے وہ ریٹ سگنل پہ اپنے مالک کو روک لیتے ہیں وہ فٹ پات سے اس کو نیچے نہیں جانے دیتے وہ اپنے مالک کو اندھے کو سڑک کراس کراتے ہیں زیبرا کراسنگ کے اوپر میں سوچتا رہا کرتا رہا یہ سوچ کے کہ جتنے تربیت یافتہ انہوں نے اپنے کٹے بنا دیئے ہیں یہاں تو کوئی تربیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں یہاں کوئی بات چھچورا ہوتا ہے تو بات کرتا ہے کسادیات کی آپ تربیت کی بات کریں جو پاکستانی ہے آپ کے خیال میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ایک پاکستانی کا قومی کردار کیا ہونا چاہیے کیوں ہمیں آپ کی تمام باتوں کے باوجود ہمیں انتہا پسند دہشتگرد شدت پسند سمجھا جانے لگائے حسن عصر صاحب آپ دیکھیں ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہاں ائرپورٹس پہ ہمیں ہماری عزت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے ہم چیز کیا ہیں تو یہ ہمارا کردار کیوں بن گیا ہے ہم کیوں قرائے کے قاتل سمجھے جانے لگے ہیں کہ کوئی بھی آؤ یہاں سے آ کے آپ چکے ہیں آپ کو سمجھا جاتا ہے یہ آپ کا ایکسپریشن ایسا نہیں ہے جس سے میں اگری کروں گا آپ کو سمجھا نہیں جاتا آپ پوری دنیا کا کنسنسز ہے کہ جی سکینڈنیویا جی اگر کوئی کہیں ویلفیر سٹیٹس ہیں تو وہاں ہیں کوئی اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے کوئی کانٹروورسی نہیں ہے سمجھا نہیں جاتا ہوا کیا ہے آپ نے بیسیوں قسم کے بچے پیدا کیے آپ نے کچھ لوگوں کو مدرسوں میں ڈالا اب مدرسوں کی قسمیں ما شاء اللہ گننے بیٹھ جائیں وہ بھی درجنوں میں جائیں گی کچھ کو آپ نے کڈیٹ کالوجز میں پڑھایا کچھ کو آپ نے ایچ اسن ٹائپ مدرسوں میں سکولز میں پڑھایا کچھ کو آپ نے ٹریننگ انسٹیوٹس میں بھیج دیا آپ نے تمہشہ لگا دیا ایک ایسے بدنصیب باپ کی طرح جس کے اگر دس بیٹے ہوں وہ دسوں کو علیدہ علیدہ فرقوں کے مدرسوں میں بھیج دے کسی کو کڈیٹ کالوجز حسن عبدال بھیج دے کسی کو لارنس کالوج گھوڑا گری بھیج دے کسی کو وہ ٹارک سکولز میں بھیج دے جہاں بھینسے بندی ہوتی ہیں جہاں بچوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ایک گھر کے وہ دس بچے اکٹھے بیٹھیں گے آپ نے رنگ برنگی نسلیں پیدا کی ہیں آپ نے ان کو زہر کے ٹیکے دیئے ہیں آپ نے ان کے اندر فرقہ واریت آنکھوں کے سامنے ہوا آپ کے بھائی یہ سب زندہ تھے یہ جو موٹے موٹے پیٹوں والے یا چار چار مرلے کے میں جن کی شکلیں ہیں یہ سب لوگ موجود تھے ان کے سامنے ہوتا رہا ہے چار سکولوں سے لے کے ایچ سن تک اور امریکن سکول تک اور پھر گرامور بیک آپ نے اپنی نسلوں کو خود دریابرد کیا ہے خود جہنم رسید کیا ہے اس میں پھر ظاہر ہے اس میں ڈاکو پیدا ہوئے چور پیدا ہوئے انتہا پسند پیدا ہوئے لٹیرے پیدا ہوئے اور پھر ایسے لوگ ہیں جو وہ جو اقبال نے نہیں بڑی خوبصورت بات کی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اور سیکھیں کیسی پیدا ہوئی کہ یہ جو امران نے ایک سلوگن دیا تھا یہ چینج تبدیلی بھائی حال تو یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں پارس تبدیل ہو جائے میں نے نہیں ہونا ہمیں تبدیلی چاہیے خود تبدیل ہوئے بغیر مینڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہمارا مولوی مائک پہ کھڑا ہو کہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے روز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہماری سفارش کریں گے ذہنیت اور سوچ ملازہ کریں مینڈ سیٹ دیکھیں کیا ہے بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ آؤ ایسی امت بن کے دکھاؤ کہ قیامت کے روز آقا تم پہ فقر کریں اور سر بلند کر کے کہہ سکیں رب العالمین دیکھیں کیسی امت کھڑی ہے اور کیسی امت تیار ہو یار ہو ان میں سے ہر بندہ میرٹ پہ پورا اتر کے جنت کی طرف جائے گا بجائے اس کے کہ وہ سفارش کریں گے یہ مائنڈ سیٹ مل گیا ہے مائنڈ سیٹ جو ہے نا جی جی آپ خودداری کی بہت بات کرتے ہیں یہ آپ نے پیدا کیا ہے بھائی یہ محذب اور غیر محذب انسان کہتے ہیں ہیوان ناتک ہیں ہیں تو سارے ہیوان لیکن انسان بنانا پڑتا ہے تعلیم طبیعت اور گرومنگ تین پہلوں ہیں آپ نے گفتگو کا آغاز کیا کہ بوٹی مافیاز تو آپ یقین کرو بچپن میں ہمارے ہم بھی ظاہر ہیں اچھی ہماری ڈیسنٹ سکولنگ ہوئی اس وقت چوری چکاری ہلکی پھلکی خیرہ پھیری بچپنے میں کر لیتے تھے ہم بھی کبھی اپنے بازو پہ پوائنٹس لکھے لے گئے لیکن اس کے بعد تو کورام مچ گیا امتحانی مراکس باقاعدہ بیچے جاتے ہیں قرید دے جاتے ہیں جالی دیکھیں بات سنیں جالی ڈگریز آپ کے آپ کے جو سیاستدان ہیں لیجسلیشن جنہوں نے کرنی ہے وہی اتنے بڑے چور اور ڈگریز ہیں کہ یہاں جالی یونیورسٹی ہیں جالی ڈگریز اور بی سیوں کیس لڑک پہ پھر رہے ہیں آپ حسن ازار آپ مختلف فورمز پہ یہ بات کرتے ہیں خاص طور پہ خودداری کی بات بہت کرتے ہیں آپ اپنے کولمز میں خودداری کے حوالے سے بہت لکھتے ہیں لیکن آپ خودی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں خوددار قیادت کا فقدان ہے تو جب قیادت یہ خوددار نہیں ہے تو یہ خوددار قوم کیسے سامنے آئے گی پھر دیکھیں بات ہونے اس میں یہ تو بلیم گیم ہے دونوں طرف سے قیامت کا سماعہ ہے فیصلہ کرنا مشکل ہے میرے لیے کہ میں کرپٹ ہوں کہ میرا لیڈر زیادہ کرپ ہے تیر کمپٹیشن ترافیہ اور عوام کے درمیان اچھا ایک کمپٹیشن ہے جس کی چونچ ہے وہ اتنیس ملک کی بوٹی اتار رہے جس کا جبرہ ہے وہ اپنے جبرے کے سائز کے مطابق اس ملک کی بوٹیاں رہے لیکن ایک بات میں بتاؤ وہ میرے لیے ہے آپ کے لیے میں کسی تیسرے آدمی بات نہیں کرتا یہ جو قیادت کا کہ فقدان کا بہران جس کا ہم بہت حوالہ دیتے ہیں کہ عالم اسلام میں قیادت تھا کہت ہے فقدان ہے خاص طور پر پاکستان میں یہ اپنے بلکل عروج پہ ہے برس برس سے دھنکہ بندہ نصید نہیں ہوا جی تو ایک بات میں دست بستار کرتا ہوں کہ ہم شاید وہ بہت لوگ ہیں قررائے عرص پہ جن کے پاس نبی کریم کی صورت میں زندہ قیادت موجود ہے جی قائنات میں کسی اور قوم کو کسی اور مذہب کے لوگوں کو ہم ہمارا تو مذہب جس نے آپ کو یہ بھی سکھایا اور بتایا کہ تم نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے تم مسکرہ کہ اپنے مسلمان بھائی کو ملوگی یہ بھی صدقہ ہے تم نے تین بار دستک دینی ہے کسی کے گھر پہ اور اگر اس کا جواب نہیں آیا تو برا منائے بغیر تم نے واپس لوٹ جانا ہے کھانا تم نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے بھوک چھوڑ کے کھانا ہے پڑوسی کے یہ حقوق ہیں جی اٹھنا ایسے ہے بیٹھنا ایسے ہے سونا ایسے ہے جس ذات نے اتنی زبردست تربیت دی ہو کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کم کون مجھے فورس کر رہا ہے جھوٹ بولنے پہ کون مجھے فورس کر رہا ہے گن پوائنٹ پہ میں ملاوٹ کروں پورے ملک میں مجال ہے کسی کی یہ جو باعث بنے پھرتے ہیں یہ اصل بات بتاتے ہی نہیں ان کو چندے چاہیے ہوتے ہیں ان کو ایک آڈینس چاہیے ہوتا ہے یہ ہاتھ سار صاحب جھاڑوں اٹھاؤ جی ایک علم حکم یہ ہے کہ علم مومن کی کھوئی میراث ہے دھنگ کی بات تو پتا کوئی نہیں ایک بریک سے پہلے آپ بہت بہت خوبصورت بہت اچھی بات کر رہے ہیں ایک اور سوال کا جواب دیجئے گا میں نے بریک لینا ہے ان تمام اچھی مثالوں کے باوجود پاکستان کو آج تک اچھے ایماندار مخلص لیڈرز رہبر کیوں نہیں مل سکے کیا اس مٹی کے خمار کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر قوم میں قیادت چننے کی صلاحیت کا فقدان ہے پھر نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مجرم اس کا مجرم میں ہوں اور اس کا مجرم آپ ہیں یہ جن لوگوں کو جن عجوبوں کو جن بوزنوں کو لے کے آتے ہیں یہ اسمان سے ٹھپکتے ہیں فوجی تو چلیں جی مان لیا وہ گن پوائنٹ پہ آگیا ٹینک پہ بیٹھ کے آگیا یہ جو ہمارے آپ کے کندوں پہ بیٹھ کے آگے رستے روپتے ہیں کل پورا لاہور شہر جیم تھا چونکہ اوتار اترے ہوئے تھے ما شاءاللہ لاہور شہر میں تو یہ جیسا مو ایسی چپیڑ یہ بھی ہمارے اسلاف نے بلکل واضح بیان کر دیا تھا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی موجزہ ہوئی جیسے ٹرکس مکمل طور پر ڈوب چکے تھے تباہ ہو چکے تھے زلیل ہو چکے تھے برباد ہو چکے تھے جب ایک مصطفیٰ کمال نے کہا نہیں میں نے اپنی قوم کو ڈوب نہیں دینا اور اس طرح میں نے زلیل نہیں ہونے دینا اور برباد نہیں ہونے اگر کوئی جینیٹک پرابلم ہے تو کیا کسی سرجری سے ٹھیک ہو سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے میں بریک لے دیتی ہوں یہ بات بھی ضرور کریں گے کہ پاکستان پیپس پارٹی مسلم لی قنون اور پاکستان تحریک انصاف بھی کیا توقعات پر پورا اوتر رہی اور مزاقرات وہ کہاں جا رہے ہیں لیتے ہیں بریک دیکھ رہی گا نیوز بی مزاقرات مزاقرات حسن نصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حسن نصار صاحب بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی جنیٹک پرابلم ہے تو کیا کسی سرجری سے ٹھیک ہو سکتا ہے کون آپ کے خیال میں سرجری کر سکتا صورت ہے جو شاٹ کٹ ہے دیکھیں بات سنیں میں ایک تصبراتی سی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ اگر اس ملک کی عدلیہ اور افواج میں نہیں بات کر رہا کسی ٹیک اوبر کی کسی مارشل لاغ کی میں کہتا ہوں مصطفی کمال کو بھی اتاتر کو بھی اس ملک کی فوج اگر یہ بیٹ کے فوج اور عدلیہ فواج پاکستان اور عدلیہ اس ملکی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اسے پٹڑی پہ ڈالنا ہے اور اس کی سرجری کرنی ہے تو یہ مریض بچ بھی سکتا ہے سیت مند بھی ہو سکتا ہے اور ای پسنلی فیل اٹ پون ٹیک مور دن ٹو یئر اٹ پون ٹیک مور دن ون یئر فیصلے کر لیں اپنے ساتھ جھوٹ بولنا بند کر دیں حقائق کو سامنے رکھیں جی فیکٹ شیٹ تیار ہو کل لمبا چوڑا کام نہیں بڑا بڑا ذہین بندہ یہاں موجود ہے بتائیں کہ بھی یہ آر دس پرابلم ہول کے ڈھکن چوری کرنے والے اگر وہ اگر آپ کے رول موڈلز بن جائیں گے ٹھیک ہے چور چکار ڈھکیت لٹیرے اچھا ویجن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں مجھے کہتے ہیں جی میٹرو او بھائی تن میٹرو بھائی میرے پینے پینے ساف پانی نہیں لوگوں کے پاس بچوں کے پاس تعلیم نہیں آپ کیا ڈرام کر رہے ہو یہ چمپو قسم کے گھٹیا قسم کے انڈر پاسز آور ہیڈز یہ اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں اور میرے پاس وسائل ہوں میں اس ملک کی آبادی میں میں لاکھ لاکھ بندہ ہر مہینہ بار بھیجنا شروع کروں کم اربن سینٹرز پورے انیس کروڑ کا نہیں میں دو چار کروڑ لوگوں کو پھراؤں بار دنیا میں کہ دیکھو انسان کیسے رہتے ہیں یا ملک میں بچے کی خوراک ٹھیک نہیں میں نے کسی آدمی کو اس پہ ماتم کرتے روتے چیخت چلاتے نہیں سنا کہ کیسے ظالم لوگ تم اپنی نسروں کا قتل عام تو آپ مانیں کہ انہوں نے جو ہماری حکومت ہے کون کو کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو نوجوانوں کو کتنا مصروف رکھا ہے نئے نئے ورڈ ریکرڈز دیکھیں ہمیں مل گئے ہیں اب جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں وہ سر سے اخروڑ توڑنے کا ریکارڈ تو ہمیں مل گیا ہے نا اگر کسی بیروزگار کو نوکری نہیں ملی تو کیا ہوا وہ بغل سے ناریل پھوڑنے کا ریکارڈ مل گیا ہے اگر امن نہیں ملا آپ کہتے ہیں تو کیا ہوا وہ کیلو پر لیٹنے کا ریکارڈ مل گیا ہے ایسے ایسے ریکارڈ جس کو سنا دیکھا نا سنا بغلوں سے بغلوں سے بادام توڑنے کے ریکارڈ یہ دیکھیں بعد سنیں یہ کیا ہیں یہ مورڈن گلیڈیئیٹرز ہیں گلیڈیئیٹرز کے بارے میں سنائے یہ پڑا آپ نے جی وہ جب کہت پڑتا تھا پربادی مشتی تھی تو رومن رومن حکمران کھاڑے کھول دیتے تھے وہ پھر تماشے لگتے تھے غلاموں کا اپس میں لڑایا جاتا تھا بھوکے شیروں سے لڑایا جاتا تھا قیدیوں کی آنکھیں جنگلی مرخ نوچہ کرتے تھے یہ اس طرح وہ ہینڈل کیا کرتے تھے کرائیس کو یہ مورڈن گلیڈیئیٹرز ہیں جن کی آپ باتیں کر رہے گی کون سے ریکارڈ کیا اوقات ہے آپ کی اور آپ کے کسی ریکارڈ کی اگر آپ نے یہ کر لیا کہ جنڈا بنایا وہ بھائی چائنیز اگر بنائیں گے تو ان کا ریکارڈ کون توڑے گا تو انڈیئن اگر بنائیں تو آپ نہیں توڑ سکتے ان کی پاپولیشن اتنی یہ عجیب یہ جوکر ہیں یہ بچوں کو بہلا رہے ہیں بھٹکا رہے ہیں ان کی جوانیاں ضائع کر رہے ہیں ان کو مس گائٹ کر رہے ہیں ان کو مس لیٹ کر رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ کوئی نہیں سنے گا لیکن خدا کی قسم میں اس طرح کی باتیں یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ آج سے دس بیس پچاس سال کے بعد جو یوت ہوگی ہماری وہ بچے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ کہیں گے کوئی تو دو چار تھے اس ملک میں اس عید میں اس زبانے میں جو پھونکتے تھے جو سچ بولتے تھے دکھ ہوتا ہے یہ یہ ٹوپی ڈرامے دیکھ دیکھ بچے نا ٹائلٹس ہیں برا حال ہیں ٹیچر زلیل ہو رہے ہیں بچے زلیل ہو رہے ہیں ان کے مو باپ گالیاں دے رہے ہیں جبرن سارے مذہقہ کیس قسم کے کام ہو رہے ہیں جن کا کوئی دیکھیں بات سنیں میں آپ کو چھوڑی سی بات آپ کے کسی بندے نے کہا کہ کالی پٹی باند کے کالی سوئی کے اندر سے کالا دھاگا کالے کمرے میں گزار سکتا ہوں بات شاہ نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں اس نے کر کے دکھا دیا اس نے کہا سو بار کروں ایک بار بھی مس نہیں ہوگا بات شاہ نے کہا ٹھیک ہے جب اس نے ساری پرفارمنس دیکھی اس نے کہا ایک لاکھ ہشرفی کے بعد ایک لاکھ کوڑا مارو اس کو اور باتشاہ کے پاؤں پڑ گیا اس نے کہا باتشاہ نے کہ ایک لاکھ ہشرفی اس بات کی کہ تم نے مہارت حاصل کی اور ایک لاکھ کوڑا اس جھرم پہ تم نے کس فضول کام میں مہارت حاصل کی یعنی تم نے اپنی جوانی اپنی اہلیت اپنی صلاحیت اپنا دماغ تم نے کس اہمکانہ کام پہ ضائع کیا اس لیے تمہیں ایک لاکھ کوڑا باروں گا اور ظاہر ایک لاکھ کوڑا کھا کے بندہ سروائی تو نہیں کر سکتا لیکن یہ باتیں جنہوں نے کوئی چار دھنکی کتابیں پڑی ہوگی جن کے پاس کوئی ماری موٹی کو وزڈم کی گلی میں سے کہیں سے گزرے ہوگے ان کے پلے ہی سوائے اس کے کہ اگلا الیکشن ہے دھاندی کیسے کرنی ہے پنکچر کیسے لگانے ہیں ووٹر کو کیسے کھیرنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ مغویہ منہ بالک تھی اور بہلا فسلا کے اور برغلا کے یوں ہو گیا تو یہ چونکہ ہمارا سبائی اور وفاقی حکومتیں شیر بلہ اور تیر ان میں بٹی ہوئی ہیں نون لی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی بھی کروں گی آپ دیکھیں یہ تمام سیاسی پارٹی شخصیات کے گرد گھوم رہی ہیں جمہوریت کا اتنا گانا گاتے ہیں مغرب میں وہی جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہے وہی پروان چڑھ رہی ہے ہمارے یہ پرفارم نہیں کر رہی کیوں کیوں اس کے سمرات عام آدمی تک عوام تک نہیں پہنچ پا رہے یا پہنچ نہیں دیے جا رہے بات سنیں یہ آپ کے جرائم اور گناہوں کی سزا ہیں یہ لوگ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں ہم ان لوگوں کو اپنے اسلاف مانتے ہیں ان کے حوالے دیتے ہیں ان کے یوم پیدائش پہ یوم شہادت پہ نمبر چھاپتے ہیں لیکن ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہمیں بت شکنی سے روکا گیا بت پرستی سے روکا گیا ہم نے شخصیت پرستی شروع کر دی یہ بات کرتے 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 میری زبان جز گئی ہے کہ بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے شخصیت پرستی کیوں بت ہوتا ہے پتھر کا کسی دھات کا لکڑی کا کسی میٹل کا اس کی پوجا کرو گے اس کا نہ دماغ خراب ہوگا نہ بلڈ پریشر نہ وہ کرپشن کرے گا وہ کے نام لیتے ہیں یہ ان کے حکامات کی تعمیل تو دور کی بات یہ اس سے الٹ شخصیت پرستی اس ملک کو مکمل طور پر چاٹ چکی ہے یہ بھٹو خاندان چپکا ہوا ہے دوسرا آکر چپک گیا ہے اچھا بھئی سو دفعہ بھئی چپک جاؤ ہم تو اس اس کاروبار کے ہم تو کیلڈیٹ نہیں ہم تو امید بھار نہیں کچھ تو کرو یہ بت سے بتر اور نتن یا ڈراما نقد نتیجہ آپ کے سامنے ہے اور باتیں یہ بھی کریں نظام بدلیں گے وہی کب بدلوگے تم درجن و باریاں لینے والے ہر بار آکے دوتھا اٹھا کہہ دیتے نظام بدلیں گے تمہیں روکا کس نہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ختم کرو بڑی دھاندلی ہو رہی ہے بڑی کرپشن ہو رہی ہے ختم کرو لیکن نہیں چوروں کا ٹولا ہے پی ٹی آئی نے بھی کیے تھے نا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں آپ اور وہ امران خان اب اکیلا کتنی توب چلا لیتا ہے میں نہیں جانتا باقی مجھے ملی ہے کچھ لوگوں نے مجھے لاکھ دی ہے وہ دو تین دن پہلے ایک آرڈٹ رپورٹ پی ٹی آئی کی رونگٹے کھڑی کر دینے والی چارڈ اکاؤنٹس کی ایک ان کے صاحب ہیں ہمارے استاد ہوتے تھے پڑھاتے تو ہمیں نہیں تھے وہ جیالوجی کے تصنیم نورانی بیروکریٹ نہیں سیکرٹی انٹیریر رہے ہیں وہ تصنیم نورانی تصنیم نورانی پتہ نہیں کیا رپورٹ وہ ان کے الیکشنز کے بارے میں وہ چوروں کے الیکشن تھے وہ ڈاکھوں نے کروائے اور اس میں داکہ زنی ہوئی اور بہت بڑی واردات ہوئی اس کی بنیاد اٹھائی جاتی ہے الیکشن کی ووٹر سلٹ پہ وہ سب جالی تھی چور چکے اس کے چوکی دار تھے ساری رپورٹ موجود ہے اور میں اس کو چھاپنے جا رہا ہوں میں تو نہیں کرتا لحاظ کسی کا امران نا کوئی مجھے اچھا لگتا ہے نا کو برا لگتا ہے لوگوں کے لئے بھلا کر دو اس ملک پہ رحم کر دو ان بچوں کو جنون تعلیم دے دو دانش دونش یہ ڈرام میں نہیں اور بیرے اپنے گھر کے پیچھے مین سندر رائیوین روڈ کے اوپر سرکاری سکول رہے جا کے دیکھ لیں ایک ہی کلاس میں ایک کلاس روم میں دوسری جماعت بچہ بھی چوتھی کبھی چھٹی کبھی اور آشمی کبھی تھیک حسین سار سار تھوڑا سار ٹائم کم ہے پھر ان تمام باتوں کے باوجود اب جمہوریت آمریت آمرانہ جمہوریت یا جمہوری آمریت پھر آپ کس کے حق میں کونسا وارداتی ہے کس کے کتنے بلین اور کتنے ٹریلین کہاں پڑے ہیں اچھا سب کا نہیں پتا ہوگا تو بھئی ایٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ ویلت کا ان کو سب پتا ہے ان کی وارداتوں کا پتا ہے اگر یہ دونوں اس ملک پہ رحم کر دیں اس ملک کے عوام پہ رحم کر دیں انہیں پالتو جانوروں جتنی عزت اور اتنی ہی ان کو سیکیورٹی یا تحفظ دیں تو اللہ ان سے راضی ہوگا یا پھر کوئی مصطفی کمال ورنہ جو انجام ہوگا وہ آپ بہت جلدی سبب بھی یہ ہیں اور وجہ بھی یہ ہیں حسن سار صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے بس ایک چھوٹا سا کومنٹ میں چاری تھی مذاقرات کے حوالے سے بھی یہ مذاقرات کہاں جا رہے ہیں یہ مذاقرات آپ کے خیال میں طالبان سے ہونے چاہیے طالبانی سوچ سے یہ آپ نے کہا یہ مذاقرات کہاں جا رہے ہیں میں مذاقرات یہ مذاقرات کہاں جا رہے ہیں تو شفیق اور رمان ہمارے بہت بڑے مزانگار ہیں ان کا ایک بچہ اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے اس نے کہاں دن رات یہ ہی لیٹی رہتی ہے رات کو کہیں چلی جاتی ہو تو پتہ نہیں یہ مذاقرات بھی کہاں ساتھ آپ مذاقرات کر رہے ہیں اور ایک اور بات ہے یہ اتنی بے سبر پن کی ضرورت کیا ہے نہ گھوڑا دور نہ میدان دور ان مذاقرات میں سے جو کچھ نکلے گا وہ انقریب سامنے آ جائے گا تو تھوڑا سبر کر لیتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ حسن نصار صاحب ٹائم دینے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا کہا جاتا ہے کہ جس زمین پر فرد واحد اپنی ذات کے اعتصاب کے لیے تیار نہ ہو وہاں اعتصاب اور انقلاب کی باتیں خواب ہوتی ہیں اور ایسی صورت میں انقلاب نہیں عذاب آتے ہیں تو کیا اب ہمیں بھی ملکر کسی عذاب کا انتظار کرنا چاہیے یا ابھی وقت ہے سوچ اپنا اور اپنے ملک خیال رکھئے پارس خوشید کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار